ویورز آج میں آپ سے بات کروں گی پوش ورلڈ کپ فائنل میچ کے بارے میں جیسے ہی ورلڈ کپ کا فائنل ہوا یہ انڈیا میں ہوا تھا احمد آباد کے ایک سٹیڈیم میں انڈیا اور اسٹیلیا کے درمیان ورلڈ کپ کا فائنل میچ تھا جس کے اندرجی جو اسٹیلیا ہے وہ چھے وکٹ سے جیت کیا انڈیا نے ٹو فورٹی کا ٹارگٹ سیٹ کیا تھا جس کو اسٹیلیا نے چیت کیا اور اس کے بعد جیت کیا لیکن اسٹیلیا کے جو پلیئر ہیں ٹریویس ہیڈ انہوں نے اس میچ میں ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا انہوں نے شاندار سنچری کی جس کے بعد جو ہے وہ اسٹیلیا جیت کیا اور بہت اچھے طریقے سے جیتا لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی ہے ٹریویس ہیڈ کی جو پکچرز ہیں اپنے انسٹرگرام پر انہوں نے اپنی ایک سال کے معصوم بیٹی کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ لگائی ہوئی تھی انڈیا کے جو کچھ لوگ ہیں جو بہت اگریسیو ہیں انہوں نے اس پکچرز کے نیچے جا کر ٹریویس ہیڈ کو گالیاں دیں اور اس کے ساتھ ان کی بیوی کو ریپ کرنے کے تھرچ تھی اور یہاں تک کہ ان کی ایک سال کی معصوم بچی کو بھی نہیں چھوڑا اس پیچاری کو بھی ریپ کرنے کے تھرچ تھی اور ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا جب سے ورلڈ کپ ہو رہا تھا انڈیا میں کوئی نہ کوئی خبر سامنے آتی تھی کبھی یہ لوگ پاکستانی کرکٹرز کو ٹرول کرتے تھے کبھی ان کے خلاف نعرہ بازی کرتے تھے کبھی کسی کے اوپر بات کرتے تھے یہ لوگ ہوست تھے لیکن انہوں نے بہت ہی عجیب قسم کا مظاہرہ دکھایا ہر کسی کو یہ لوگ ٹرول کر رہے ہیں اور اب جب اوشیلیا میک جیت گیا ان لوگوں سے یہ چیز برداشت نہیں تو فیملیز تک پہنچ کے یہ لوگ اتنا پچھنا لوگیں جبکہ ویورٹس گیم جو ہے وہ گیم ہوتی ہے زاہر ہے ایک اگر جیتے گا تو دوسرا ہارے گا لیکن جو انڈینز ہیں مجھ سے اس چیز کو بہت ہی زیادہ پچھنا لے جاتے ہیں اور ٹرائیوی سیٹ کی جو بیوی ہیں ان کی پکچرز کے نیچے جا کے ان کو ریپ کی تھریٹس دے رہے ہیں انہیں گالیاں دے رہے ہیں اور مختلی طرح کے بہت سے نازیبہ بلو دا بیل کومنٹس کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں اس سے میں آپ کو بتاتی چلوں ایک دن پہلے جو اسٹیلیا کرکٹ ٹیم کے کیپٹن ہے انہوں نے پچھ کے پکچرز بھی لیتی ہیں کیونکہ ایسے ہی ہوتا تھا کہ یہ لوگ پچھ کچھ دکھاتے تھے اور اگلے دن میچ میں پچھ چینج کر دیتے تھے بطور ہے ہوسٹ آپ کے لیے کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک کرکٹ ٹیم کے کیپٹن ہے وہ پچھ کے پکچرز لے رہے ہیں کیونکہ آپ کے بارے میں یہ ایمیج جا رہا ہے کہ آپ پچھ چینج کر دیتے ہیں جس دن آپ کا میچ ہوتا ہے آپ ایک رات پہلے پچھ چینج کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی ہوا ہے جو کہ بڑا کانٹروورسی کا شکار ہوا ہے جیسے ہی اسٹیلیا ورلڈ کپ جیتا اور اسٹیلیا کے جو کیپٹن ہے وہ ٹروفی ریسیب کر رہے تھے اور نریندر مودی صاحب جو کہ انڈیا کے پرائیم منسٹر ہیں وہ انڈیا کو ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ ٹروفی لے کر آئے انہوں نے فوراں سے تمہا دی آسٹیلیا کرکٹ ٹیم کے کیپٹن کو اور وہ فوراں ہی سے نیچے چلے گئے اور وہاں پہ جو آسٹیلیا کرکٹ ٹیم کے کیپٹن ہے وہ دیکھتے رہ گئے کہ یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ یہ لکے ہی نہیں بس مجھے ایسے ٹروفی دیکھ کر چلے گیا اور وہ اس چیز پر حس بھی رہتے بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ یہ ایک گیم ہوتی ہے کوئی جیتا ہے تو کوئی ہارتا ہے لیکن پتا نہیں کیوں انڈیا کے جو لوگ ہیں لوگوں سے اپنی ہار برداشت کیوں نہیں ہوتی ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ اس جو ٹرونا میٹ میں یہ لوگ تھرو آؤٹ سارے میچز جیتے ہیں فائنل میں آکے یہ لوگ ہار گئے ہیں ایسا نہیں کہ کوئی بہت مشکل سے جیتے تھے ہر میچ بہت اچھے طریقے سے جیتے تھے لیکن فائنل میں یہ لوگ اتنے ہی بورے طریقے سے ہارے ہیں اگر ہم بات کریں پاکستان کی تو جب پاکستان وہاں پڑتا ہے بنگالی لوگ کی جو فینز ہیں جو کئی دیکھنے آئے ہوتے تھے ان لوگوں کا بھی ان لوگوں نے مزاق اڑایا اور انہوں نے یہاں تک پاکستانی فینز جو تھے جو کہ پاکستان سے میچ دیکھنے کے لیے جانا چاہتے تھے ان کو بھی میچ دیکھنے کا لاؤنی کیا اور اگر کوئی سٹیڈی میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا تھا تو اس کو بھی روک دیتے تھے یہاں پہ ان کو بطورے ہوس انہوں نے ایسی بہت سے چیزیں کی ہیں جو کہ بہت ہی غلط تھیں جو کہ بہت ہی انپروفیشنل تھیں جو کہ ایزا کنٹری ایزا ہوس ان لوگوں کو سوٹ نہیں کرتی تھی اور اب جب کہ وائلڈ کپ ختم ہوں گے اب بھی ان لوگوں سے اپنی ہار کا صدمہ پرداشت نہیں ہو رہے اور یہ کرکیٹرز کی فیملیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ان کو گالیاں دے رہے ہیں ریپ کے تھرڈز دے رہے ہیں ناظرین آپ کی اس بارے میں کیا رہے ہیں مجھے کومنٹ سیکشنز میں ضرور بتائیے گا